بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ڈرائیورز کی کینٹین ہے وہاں اسی روٹری کی قیمت آج پچیس روپے ہے بہت خوشی تھی کہ چلو ایک نیا پاکستان بھی دیکھ رہیں گے کیونکہ میری عمر تو اب اتنی ہو گئی ہے کہ میں پوتے پوتیوں اور نوازے نوازیوں کے موہ دیکھتی ہوں تو میں نے کہا ایک نیا پاکستان دیکھنے کا موقع میند رہا ہے یہ بھی بہت خوش آئند بات ہے لیکن ہوا یہ کہ جب جس وقت پرانا پاکستان نئے پاکستان کی امید سے تھا اس لکھ قومی اسمبلی کے گریڈ فور کے ایک سرکاری ملازم جو کہ دو کمروں کے سرکاری کوٹر میں رہتے ہیں ان کے گھر ایک کولر ایک دو پنکھیں اور آٹھ بلب جلتے تھے اور بھی لاتا تھا پندرہ سو روپے آج حالت یہ ہے کہ انہوں نے کولر تو اتار دی گئے بلب جلتے ہیں اور دو پنکھیں ہیں اور بھی لاتا تھا پندرہ سو روپے اب وہی بل بڑھ کے اتنا ہو چکا ہے اس سیکریٹریٹ کا ایک ملازم جس کا گھر خالی تھا اور بند پڑا تھا اس کو آٹھ ہزار روپے سوئی گیس کا بل ملائے آپ کو پتہ ہے اور میں ایک ویسے بھی خاتون ہوں زیادہ دور میں نہیں جاتی کیونکہ کتاب مارنے کا رواج بہت شروع ہو چکا ہے سو اس اسمبلی کی ملازمین کو میں سامنے رکھوں گی اور انہی کی کہانی میرے سامنے ہے کہ اسمبلی ملازمین کے باروں میں لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی تنخواب بہت زیادہ ہے حالت یہ ہے کہ وہ بچارے ایک بچے کو پڑھانے کے لیے دوسرے بچے کو کہیں کام پر لگاتے ہیں تاکہ وہ کچھ کما سکے اور دوسرا بھائی پڑھ سکے اور اس اسمبلی کے ملازمین پر یہی جو گریڈ وان سے فور تک کی میں بات کر رہی ہوں اتنا ذہنی دباؤ ہے کہ پچھلے ایک سال میں ستر سے زائد امبات ان ملازمین کے گھروں میں ہو چکی ہے تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ ریڈیو پاکستان کے جن ملازمین کو اپنے ملازمت سے برطرف کیا ان کے گھر کا چورا کیسے جلتا ہوگا سٹیل مل کے پانچ ہزار ملازمین وابڑا کے ملازمین اس کے علاوہ پوسٹ سرویس کے ملازمین سوئی گیس کے ملازمین انیچے کے ملازمین جن کو اپنے نوکریوں سے نکال دیا ہے ان کے گھر میں کیا عالم ہوگا نئے پاکستان نے کل مل ملا کر ایک سال میں دس سے پندرہ لاکھ نوکریوں کھا لی ہیں نئے پاکستان نے گندم کی خریداری کی عمر اٹھارہ سو روپے من رکھی اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو کسان ہے نئے پاکستان میں وہ بھی دربدار ہے اس کی فصل بھی رول رہی ہے کپڑے ماردوانیاں آبیانہ کسان جیسے پاکستان کے ذریعی ملک میں دربدار ہوئے اس کی مثال ملنی مشکل ہے نئے پاکستان میں وعدہ کیا گیا تھا کہ صحیح کی سہولیات دی جائیں گی میرے ساتھ آپ کی گنمنٹ کے بینچے سے چند میمبران چلے چلیں یہ قریب ہی پیمس ہسپیٹل ہے وہاں جا کے ذرا دیکھیں سروے کر کے کہ وہ سرکاری حضب تعدہ ہے یا خیراتی حضب تعدہ ہے فرسطہ وہ خود کر لیں نئے پاکستان میں ہم نے سب جب نیا پاکستان تو تعلیم جافتہ ہوگا چیئرمن صاحب اس نئے پاکستان میں کسی کو اتنی تفریق بھی نہیں ہوئی کہ باہر سے نکل کر صرف اتنا پتہ کر لیں کہ کووڈ کی وجہ سے جب سکول بند ہوئے تو جن بچوں نے سکول بند ہونے کے بعد گھروں میں بیٹھے ان میں کتنے بچوں کو ماں باپ نے نوکریوں پر لگا دیا اور سکول کھلنے کے بعد وہ تعداد طالب علموں کی کتری ہیں سکول چھوڑ کر وہ بچارے سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں گاڑیاں جیسے ہی بکتی وعدے اشارے پر رکھتی ہیں ان کے ایک ہاتھ میں وائپر ہے دوسرے ہاتھ میں پانی کی بوتت ہے وہ پانی بھی گدرہ سا ہوتا ہے بچاروں کے پاس صاف پانی بھی نہیں ہوتا اور فوراں وہ شیچے پر پانی پھینکے وائپر مارتے ہیں اس کے علاوہ جو باقی بچتے ہیں وہ بچارے کوڑے کچھلے کے ڈھیر میں اپنا رسک سلاش کرتے ہیں یہ حالت ہے ان بچوں کی آپ کا ڈراؤپ آؤٹ سورس کتنا بڑھ چکا ہے آپ نے کیا کبھی سروے کروایا ہے وہ بچے جو سکول بند ہونے کے بعد کام پر لگا دیئے گئے ان میں سے کتنے بچے واپس گئے اور کتنے ابھی تک نہیں گئے نئے پاکستان نے اس حوان میں کھڑے ہو کر زینب اولیٹ بیل کا خواب دکھایا تھا ایک ماہ پہلے وزیراعظم صاحب نے مدرسوں اور سکولوں میں سخت بیل لانے کا اعلان کیا تھا کہ بچوں پر جنسی تشدد جس جگہ پر بھی ہوگا اس کے لئے سخت کبانین بنائی جائے گے اور ہمارے ایک اپوزیشن کے بیٹے نے یہ بھی کہا تھا محمد خان صاحب نے کہ ڈی چاپ پر ان کو الٹا لٹکایا جائے گا میں بول بچن سرکار سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو امید انہوں نے دلوائی تھی آئے روز کسی نہ کسی مدرس سے کسی نہ کسی سکول کی یوٹیوب پر ایک پچر لگی ہوتی ہے اور وہ ہم سے پوچھتی ہے کہ وہ وعدے کہاں گئے اس سیکٹیریٹ کے ایک ملازم نے یہ بھی مجھے بتایا کہ جو ملازمین اپنی تنخواہ میں سے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے وہ انہی بچوں میں سے مشکت پہ انہی بچوں کو لگا دیتی ہے میرا واحد سوال ہے کہ اس مہنگائی میں اس تعلیمی نظام کی ناکامی اس صحت کے نظام کی ناکامی بے روزگاری کے اس تاریخی دور میں اور عدم تحفظ کے اس دور میں جہاں ہم بچوں کو سکول بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتے ہم اس پاکستان میں کس طرح اس نئی نسل کے محافظ بن سکیں گے اور ہر ہر آنے والا ہر آنے والا ایک زی شور انسان یہ سوال کرتا ہے کہ کیا اس بہو بیٹیوں والا کیا اس ملک میں اس نئی نسل کے لیے ہم کچھ کر کے جا سکیں گے اور پھر ہم کہتے ہیں جس سب کچھ ٹھیک ہے یہ حکومت گاہ گے گی کے چکر سے نہیں نکل رہی تین سال سے یہ ہوگا یہ کریں گے ایسا ہوئے گا یہ بنائیں گے خدا رہا اس گاہ گی کو چھوڑ دیں ہے پہ آجیں کہ اب نے کیا کیا ہے کیا کرنا ہے باتیں بہت سی ہیں لیکن وقت کم ہے اور میں چاہتی ہوں میرے باقی بہن بھائی بھی اسی طرح آپ کا پوست مارٹوپ کریں جیسے میں کر رہی ہوں میں آخر میں ایک شیر پر اقتدام کروں گی نہ فصلے گل نہ بادے سبا مانگتے ہیں لوگ وہ حبس ہے کہ لوگ کی دعا مانگتے ہیں لوگ پاکستان پائندہ بات تینکیو ویری مچ آپ نے اپنی پارٹی کا خیال کیا واقعی مہمران کا بھی جناب محترم محمد فاروق عاظم خان